السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 636 فرق عبادیہ اس کا منحج وحدت المذاہب کا زہر قاتل فتن وحدت المذاہب مولوی شاہد صاحب حکیمی کی پلانی اور ڈاکٹر سناؤلہ صاحب کی حق گوئی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہو اما بعد فرق عبازیہ اسلام ایک حقیقی اور آسمانی دین ہے جس کا ہر عقیدہ اور عمل کتابی ہے اور سو فیصدی ٹھوس دلائل پر مبنی ہے اسلام کی حقیقی شکل و شبیہ کو مسخ کرنے اور بدلنے کے لئے ہر دور میں شیطانی ذہنیت والے متشرین لوگوں نے نت نئے انداز میں کوشش کرتے رہے ہیں اور اہل حق نے مسلسل طور پر ان مفسدین کے چالوں کو بفضل اللہ ناکام بناتے رہے ہیں اور بناتے رہیں گے انشاءاللہ ان متشرین اور مفسدین میں سب سے اول اور پیش پیش خوارج کا فرقہ تھا اور وہ تباہ ہو گیا مگر اسی خوارجی فرقے کی ایک شاخ ابھی دنیا میں موجود ہے جسے عبازی فرقہ کہا جاتا ہے جو ان کے ایک رہنما عبداللہ ابن عباس سے منصوب ہے عبازیوں کا عقیدہ ہے کہ غاسب اور ظالم حاکم کے خلاف جنگ و جدال میں اٹھ کھڑا ہونا مذہبی فریضہ ہے لہٰذا وہ بنی امیہ کی خلاف بار بار اٹھتے رہے یہاں تک کہ مسلسل جنگ و جدال نے خود ان کی تحریک کو بے اثر کر کے رکھ دیا لیکن آخری وقت میں جب سب کچھ تحس نحس ہو گیا تو عبداللہ ابن عباز نے تشدد کی بجائے رواداری برتی نرمی اختیار کی اس لئے اس کے پیروکار آج کے دور تک عبازی فرقے کے نام سے موجود ہیں عبازی دوسری صدی ہجری میں شمالی افریقہ کی طرف نکل گئے تھے عبازی زیادہ تر الجزائر کے علاقے میزاب اور عمان مسقط میں آباد ہیں مشرقی افریقہ کے دار السلطنت اور دار السلام میں مختلف شیعی گروہوں کے علاوہ خارجی فرقہ عبازیہ بھی اپنی ایک خاص شناخت اور طاقت رکھتا ہے اس فرقے کی آلشان مسجدے کسی بھی زائر کو دعوت نظارہ کرتی ہے بدقسمتی سے ہمارے ایشیائی مسلمان عبازیہ کو بھی اہل سنت والجماعت میں شمار کرتے ہوئے بلا ججک ان کی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں سنی اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کرنے اور مسلمانوں کو ابتدائی سے غیر معمولی نقصان پہنچانے میں روافظ کے ساتھ خوارج کا اہم کردار ادا رہا ہے یہ صحیح ہے کہ مرور زمانے کے ساتھ خوارج کی ساخت کمزور ہوتی گئی اور وہ رفتہ رفتہ ناپید ہوتے گئے تاہم بعض علاقے اب تک خارجی اثرات اور معتقدات کے زیر اثر ہیں اور انہی خوارج کی باقیات میں سے فرقے عبازیہ بھی ہے مذہب عبازیہ کو عام طور سے عبداللہ ابن عباس تمیمی کی طرف منصوب کیا جاتا ہے جن کی وفات سن اسی ہجری میں ہوئی ہے جبکہ علمی اور فکری اعتبار سے اس کا سرچشمہ ابو الشاسا کو قرار دیا جاتا ہے عبازیہ فرقے کا منحج دیگر مذہب کی طرح عبازیہ کے پاس بھی مسائل کے استمباد کے خاص منحج اور فقہی اصول و زوابط ہیں فرقے عبازیہ کو اہل دعوت اہل استقامت اور جماعت المسلمین کے ناموں سے بھی جانا جاتا رہا ہے مشہور عبازی علماء میں جنہیں مرجعیت حاصل رہی ہے ابراہیم اتفشل جزائری اور ابراہیم بن عمر بیوزل جزائری ہیں یہ دونوں عبازیت میں متشدد نہیں تھے حتیٰ کہ آخر ذکر کے بارے میں بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مرنے سے پہلے انہوں نے عبازیت سے توبہ کر کے مالکی مطلق کو اختیار کر لیا تھا اگرچہ عبازین اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں عبازین کے یہاں معتمد اور مستند کتابوں میں عقیدے میں نور الدین سالمی کی مشارق الانوار اصول فقہ میں تلات الشمس فقہ میں محمد عزبیکی کی شرع نبیل اور شفاہ العلیل سعادی کی کاموس الشرعیہ اور احمد کندی کی المسنف جیسی کتابیں ہیں جبکہ حدیث میں مسند الربع ابن حبیب کو اتنی زیادہ اہمیت دی رکھی ہے کہ وہ اسے اصل کتاب یعنی کتاب اللہ کے بعد صحیح کتاب کا مستاق اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے فائد قرار دیتے ہیں اس وقت عبازین کی بڑی تعداد الجزائر، تیونس، لیبیا، مشرقی، افریقہ اور سلطنت امان یعنی مسکت وغیرہ میں آباد ہیں امان کو ان کی مذہبی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک اندازے کے مطابق وہاں کے پچھتر فیصد باشندے عبازی ہیں شیخ ابو زہرہ مصری فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ خارجیوں میں معتدل اور فکر و رائے میں عام مسلمانوں سے زیادہ قریب غلو اور انتہا پسندی سے الگ تھا مزو لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے بعض اطراف میں یہ اب تک موجود ہیں یاکوت حموی نے بھی اپنے دور کے باشندگان امان کی اکثریت کو عبازی قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں امان کے اکثر باشندے عبازی اور خوارج ہیں سوائے کسی اجنبی نواری شخص کے عبازیہ کے علاوہ کو ماننے والا کوئی شخص نہیں ہے اور عبازین اپنے عقائد کو چھپاتے بھی نہیں ہیں چند اہم عقائد جن میں عبازیہ کا نقطہ نظر اہل سنت والجماعت سے مختلف درزیل ہے نمبر ایک عبازین صفات الہی کا انکار کرتے ہیں اور صفات کو اہن ذات باری طالع قرار دیتے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت ذات باری طالع کے لئے صفات کو ثابت جانتے ہیں نمبر دو آیات ربانیہ اور صحیح احادث سے ثابت ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا چنانچہ سورہ ینس کی آیت کریمہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید بران لفظ زیادہ کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی سے کی ہیں چنانچہ حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک للذین احسنوں کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنتی اللہ پاک نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے اللہ اپنے اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے جنتی جواب دیں گے وہ کیا ہے کیا اللہ پاک نے ہمارے ترازو کو بھاری اور ہمارے چہرے کو روشن اور ہمیں دوزخ سے دور کر کے جنت میں داخل نہیں کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جنتی اللہ پاک کا دیدار کریں گے تو خدا کی قسم اللہ کی عطا کردہ ساری نعمتوں میں اللہ کا دیدار سب سے پسندیدہ اور آنکھوں کو تھندک بخشنے والا ہوگا یہ حدیث مسلم شریف ترمزی شریف سمیت کئی کتب حدیث میں موجود ہے اور اس مضمون کی اور بھی متعدد روایات ہیں لہٰذا قرآنی آیات اور احادیث اور آثار کے پیش نظر اہل سنت کا اجمعی عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا لیکن ابازیین اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے نمبر تین ابازیین قرآن کریم کے مخلوق اور حادث ہونے کے قائل ہیں جو معتزلہ کا مشہور عقیدہ ہے اسی کے انکار کی وجہ سے حضرت معتزلہ کی ایمہ پر عباسی خلفان نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لے پر کوڑے برسائے اور سخت عذیتیں دی لیکن حضرت امام کے پائے استقامت میں ذرا سی جنبش بھی نہیں پائی گئی اور وہ اہل سنت والجماعت کی اس عقیدے پر جمع رہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے جو حادث ہو یہ اللہ کا کلام ہیں جو اس کی صفات میں سے ہیں نمبر چار ابازین کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے دنیا سے جائے گا اگرچہ وہ کلمے گو ہو پابند نماز وغیرہ ہو پھر بھی اسے ہمیشہ کے لئے جہنم میں جانا پڑے گا اسے کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی جبکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مرتقب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو اسے بھی اللہ پاک جنت کا داخلہ نصیب کریں گے یا تو اللہ اس کا گناہ ماف کر دے یا گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ پاک اس کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل توہید میں سے کچھ لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس میں کوئلہ بن جائیں گے پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو انہیں آگ سے نکال کر جنت کے دروازوں پر ڈال دیا جائے گا تو جنتی ان پر پانی چھڑکیں گے جس کے نتیجے میں وہ اس طرح اگیں گے جس طرح سیلاب کے باہاؤں میں گھاس اگ جاتی ہے نمبر پانچ جنہوں نے گناہیں قبیرہ کا ارتکاب کیا ہے عبازین کے نزدیک وہ مستحق شفاعت نہیں ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کے حق میں بھی شفاعت ہوگی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کی وجہ سے میری امت کے ایک گروہ کو جن کا لقب جہنم ہی پڑ جائے گا جہنم سے نکالا جائے گا نمبر چھے قرآن اور حدیث میں آخرت کے متعلق کئی چیزوں کا تذکرہ ہے مثلا میزان عدل قائم کیا جائے گا پلسرات سے گزرنا ہوگا لیکن عبازین اس طرح کی چیزوں میں تاویل کرتے ہیں اور آحادیث میں ان چیزوں کی جو تفصیلات ہیں انہیں نہیں مانتے جبکہ اہل سنت والجماعت اسی طرح ان کو مانتے ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی نمبر سات اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد روح زمین پر سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے اس کے بعد مسلم شریف وغیرہ دیگر کتوبِ آحادیث کا مقام ہے لیکن عبازین اس تصور کو خارج کر دیتے ہیں ان کے نزدیک بخاری اور مسلم سے بڑھ کر مسندِ ربی ابن سوہیب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے اہم کتاب وہ اسی مسند کو قرار دیتے ہیں اسی طرح عبازین نے بہت سے اجماعی مسائل کا بھی انکار کیا ہے جب اصول اور عقائد میں عبازیہ کا نکتے نظر اہل سنت والجماعت کے نکتے نظر سے مختلف ہے تو فروع اور جزیات فقہ میں اختلافت ضروری اور فطری ہے ہم یا چند اہم مسائل درج کر رہے ہیں جن میں عبازین نے اہل سنت والجماعت کے اجتماعی موقف سے شذوس کیا ہے شیعوں کی طرح عبازین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خفین پر مسا کرنا یعنی موزے پر مسا کرنا جائز نہیں ہے حالانکہ چمڑے کے موزے پر مسے کا جواز اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خفین یعنی چمڑے کے موزے پر مسا کے جواز کو اہل سنت والجماعت کی علامتوں میں شمار کیا ہے نمبر دو نماز کے آغاز میں تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں ہیں اور پوری نماز ہاتھ چھوڑ کر ہی یہ پڑھتے ہیں نمبر تین عبازیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر رمضان میں حالت جنابت میں صبح ہو گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا مگر اہل سنت کے ہاں روزہ مقبول ہے نمبر چار جو جزیہ نہیں دیتے مثلا موجودہ اہل کتاب ان کا زبیہ حرام ہے نمبر پانچ ورثہ کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے لئے وسیعت واجب ہے اہل سنت کے یہاں یہ ضروری نہیں عبازیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں عبازین کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی وہی حکم ہوگا جو حکم خوارش کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہے یعنی اگرچہ اہل سنت والجماعات ان کافر قرار نہیں دیتے لیکن ان کے عقائد فاسدہ اور آمال شنعہ کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ضرور منع کرتے ہیں عرب علماء چونکہ عبازین کے احوال سے زیادہ واقف ہیں اس لئے ہم اس سلسلے میں زیادہ تر انہی کے فتحوہ نکل کرتے ہیں مشہور عرب علم ابن جبرین فرماتے ہیں کہ عبازین اپنے غلط افکار کے ساتھ اہل سنت کو کافر قرار دیتے ہیں اور ہمارے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس فرقے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی شیخ محمد ابن ابراہیم نے تو عبازیہ کے پیچھے نہ صرف نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا بلکہ واضح طور پر کہا ہے کہ فرقے عبازیہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی گواہی بھی شرعن معتبر نہیں ہوگی سعودی عرب کے مفتیان کرام کی جماعت میں بھی یہی فتوہ دیا ہے کہ عبازین کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی کیونکہ عبازیہ گمراہ فرقے میں سے ہیں ان کے علاوہ شیخ سلمان العودہ اور شیخ سلمان الغسن بھی عبازیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست نہیں قرار دیتے حضر مرم مفتی رشید عمد صاحب لدھیانوی نے بھی ایک سوال کے جواب میں تحریر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباز کی جانب منصوب جو فرقے عبازیہ ہے جو خوارج ہی کی شاخ ہے ان کے عقائد کتابوں میں ملتے ہیں اگر یہ فرقہ بیعینی ہی وہی ہے یعنی ان کے عقائد ان کے مطابق ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لئے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے مفتی شعب اللہ خان مفتاہی مدذلہ فرماتے ہیں کہ عمان کے عبازیہ دراصل خوارج ہے لہٰذا ان کے پیچھے نماز درست نہ ہوگی اگرچہ یہ بنسبت دیگر فرقے خوارج کے معتدل ہیں تاہم جو بنیادی عقائد خوارج کے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے یہاں اس عمر کا اظہار مناسب ہے کہ خوارج کی طرح عبازیین بھی اپنے علاوہ اہل سنت والجماعت اور عامت المسلمین کے حوالے سے انتہا پسندانہ نظریات رکھتے ہیں ان کی رائے میں ان کے علاوہ تمام مسلمان کافر ہیں اور جنت میں وہی داخل ہوگا جو عبازی عقیدے پر مرا ہو عبازین کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں سب کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں جانا پڑے گا چنانچہ مشہور علم عبازی عبازی عالم نے لکھا ہے اور ان مسلمانوں میں سے جو عبازیہ کے عقیدے سے ہٹ کر کسی اور عقیدے پر مرے ہم اس کے لئے رسوائی ذلت اور ہمیشہ کے لئے جہنم کی شہادت دیتے ہیں اور ایک اور عبازی علم مہنہ ابن خلفان نے عبازیہ کے متقیدات اور افکار ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے تو آخرت میں اس کے لئے صرف جہنم ہیں اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے درج بالا تصریحات سے واضح ہے کہ فرق عبازیہ اپنے اخترائی معتقیدات کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے الہدہ اور شیعہ کے معنی اسلام کا ایک الگ اور مستقل گمراہ فرقہ ہے وحدت المذاہب کا زہر قاتل مذکورہ بالا خوارج عبازیہ شیعہ اور روافظ کے ان زہری لی نظریات اور باطل عقائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی زیعقل اور زیشعور مسلمان یہ گوارہ کر سکے گا کہ وحدت المذاہب کے نام پر اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو ان باطل عقائد والوں کے ساتھ جوڑ دیں اور پھر یہ گمان کرے کہ ہم دین کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے یہ بھی دین کی محنت کا ایک حصہ ہے بلکل غلط ہے لا حول ولا قوت الا باللہ مولانا تاریخ جمیل صاحب مذلہو کی یہ سوچ سیاسی سوچ تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن اسلامی ہرگز نہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ بیٹھی بٹھائی اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو جان بوچ کر باطل عقائد والے خوارج و عبازیہ اور شیعہ کے دلدل میں جھونک دیا جائے اور صدیوں سے اللہ والے علمانے جو اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو ان باطل عقائد اور مذاہب سے بچاتے آئے ہیں انہیں اتحاد اور اختفاق کے نام پر شکوک اور شبہات کی گمراہی کے اندھیروں میں جھونک دے اللہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے اس نورانی فتنے سے امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرمائیں خوارج کے طرز پر شرائیت کی الغار عالمی شورا کے آرکیٹیکٹ ہر چیز کا ایک پلانر اور ڈیزائنر ہوتا ہے کہ اس پلان پر چلنے والے اور محنت کرنے پر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے عالمی شورا کے پلانر اور ڈیزائنر اور آرکیٹیک مولانا شاہد صاحب حکیمی سہارن پوری ہیں یوپی میں بعض خاندانوں اور بعض لوگوں کو حضرت جی علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھرانے سے اور ان کی نسل سے خاندانی دشمنی اور عداوت چلی آ رہی ہے اس کا تجربہ ہمیں انیس سو اسی کے مظفر نگر یوپی کے اجتماع کی محنت سے ہوا بڑے سعید بھائی بھوپال والے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مظفر نگر کے ایک ایک علاقے میں محنت کرنے کا موقع ملا ایک بڑی تعداد ہے جس میں علماء زمیندار عوام اور خواس کو حضرت جی علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کو برا بھلا کہتے پایا گیا مقامی ذمہ دار کہتے تھے کہ یہ سب قدیم خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہیں آپ لوگ ملاقاتوں کو جائیں تو حضرت جی کی خوبیاں زیادہ بیان نہ کریں جتنے علماء مثلا مولی شاہد صاحب حکیمی مفتی محمد زید صاحب وغیرہ درجن دو درجن علماء اور چند ذمہ دار ایسے ہیں کہ ان کا کام ہی دعوتی کام اور کام والوں کی خرابیاں بیان کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جب عالمی شورا کا فتنہ شروع ہوا تو تحریر کی لائن سے پہلا رسالہ مکتوب بنا مولانا سعج صاحب پر اعتراضات کے عنوان سے لکھنے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہ قدیم عداوت رکھنے والے مفتی محمد زید صاحب تھے مولی شاہد صاحب حکیمی سہرانپوری نے رائیونڈ والوں سے تالمیل کی کہ کسی طرح سے بھی مولانا سعج صاحب کو دعوتی کام سے ہٹایا جائے اور مرکد نظام الدین ختم ہو اور رائیونڈ کو دنیا کا مرکد تسلیم کرایا جائے گجراتی اور علی گھڑی لوگ مولی شاہد صاحب حکیمی نے مرکز کے خلاف تانہ بانہ بنتے ہوئے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے علمائی گجرات اور علی گھڑ کے معصوم پروفیسرز حضرات کو قربانی پر چڑھا دیا خوارج کی طرح تخریبی پروگرام ڈیزائن کیا اور یہ دونوں طبقے گجراتی اور علی گھڑی جو مرکد نظام الدین کے کھونٹے تھے انہیں استعمال کیا اور خوب استعمال کیا اور ادھر دار العلوم والوں کو فتوے کے لیے اکسایا رائیونڈ والوں سے رشتے بنائے آخر میں مولانا آقل صاحب دامت برکاتہم کے جنہیں تبلیغی دنیا نے کبھی نہیں دیکھا اور جانا نہ پہچانا ایک انجان بزرگ سے شرائیت کے بزرگ عالم صاحب کو خلافت دلوا کر شرائیت کے تابوت پر آخری کیل ٹھونگ دی بقول شاعر وہ دل لیے بھی تو ایسے لبہ لبہ کے لیے مگر جناب نے خنجر بتا بتا کے لیے میری تربت کو تیرو سے کر دیا چھلنی بہانہ یہ کہ روزن کیے ہوا کے لیے زبان جلا دی پہنچوں سے ہاتھ کانڈ دیے یہ بندوست جو ہوئے ہیں میری دعا کے لیے مجھ کو موقع ہی ملا حشر دعویٰ کے لیے وہ منتوں سے کہے چھپ رہو خدا کے لیے مولی شاہد صاحب نے حضرت معنی ابراہیم صاحب دیولہ دامت و مرکات اوم سے لاکھوں عوام کے اجتماع چھین کر علماء اور عوام کے دلوں سے عزت اور مقام خروج کر ان کے ہاتھوں میں خلافت کا جھنڈا تاکر کے بغاوت مرکز نظام الدین کا بہترین اینام اور تمغہ مرحمت فرمایا قربان جائے مولانا شاہد حکیمی کی فراخ دلی کے جب ڈیزوری مرکز کے ایک قابل اعتماد بزرگ نے ڈاکٹر سناؤلہ صاحب علی گڑی سے پوچھا کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کی عالمی شورا سے اس قدر فتنہ اور تباہی مچے گی ڈاکٹر سناؤلہ صاحب نے کہا کہ ہاں مجھے سب اندازہ تھا بزرگ نے کہا کہ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا ڈاکٹر سناؤلہ صاحب نے خلے الفاظ میں کہا اتنا خاندانی جھگڑو اور منافرت کا فتنہ ہے دیکھا آپ نے ہم نے جہاں سے بحث شروع کی تھی ڈاکٹر سناؤلہ صاحب کی گفتگو نے ہماری قسط پر صدق و صفا کی مہر ثبت کر دی الحمدللہ کہ ہم قسط لکھنے کو اپنا اہم فریضہ سمجھتے ہیں تاکہ عوام بار بار ان حقائق کو سنے سمجھے اور مرکت نظام الدین کی سو سالہ مرکزیت اور دعوت اور امارت کو ضائع ہونے سے بچا سکے اور دعوتی کام کو شرع صدر کے ساتھ انجام دے سکے ہم اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے چاہے ساتھیوں کو وحشت محسوس ہونے لگے ابھی فتنہ خبیصہ ختم نہیں ہوا جس دن مرکز رائیون اور ککرائل سو فیصدی مرکز نظام الدین کے تابع نہ ہو جائے ہماری قلمی اور فکری جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے عظائم کی لاج رکھے اور اسباب اور حوصلے کی دولت سے سرفراز فرمائے اور ہمارے گروپ کو قبولیت سے نوازے یہ ہماری اجتماعی کوششیں ہیں اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے ہدایت فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین